ویلکم ٹو زیڈ ڈبلو افیشل السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوئیں گے بھی موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے امیزنگ کیڈل فارم سے اور کیا معاملہ چلنا ہے بھائی ماشاءاللہ جانوروں نے ونڈا ونڈا کھا لیا ہے بھائی کہاں لے کے جا رہا ہے بابو اس نے بانے اچھا یہ تو اندر ہی بانے گی چل 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 بان بان ماشاءاللہ بھائی گوڑیا فیضان بھائی کی کیسی ہو گئی ہے آج تھوڑا آپ لوگ کو بچڑیوں کا پیچھا دکھاتے ہیں ماشاءاللہ نیو انٹری تھی لال پری اور یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ اس کا نام میں نے رکھا تھا لال پری اور لال پری ماشاءاللہ اچھی گروت کر رہی ہے یہ بھی ایک خروبور بھی ماشاءاللہ دیکھیں لال پری کے سب بن گئتے ہیں ویکسینیشن وغیرہ ڈیوارمنگ وغیرہ ساری چیزوں ہو گئی ہیں اب انشاءاللہ بھائی تھوڑا موسم سیٹ ہو جائے دودھ بودھ بھی چلے گا بھرپور پلائی پہ آنا ہے اور یہ دیکھیں کس طریقے سے بچڑی پلے گی اور تیار ہو کے آئے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا باقی امید اللہ پاک کی ذات سے ماشاءاللہ جو ہے لال پری اچھی گروت کرے گی اور ایک اچھی بچڑی بن کے آئے گی اور اپنے جلوے انشاءاللہ دوہزار پچیس کے سیزن میں قربانی پہ دکھائے گی اور ماشاءاللہ بھائ گڑیا کی تو کیا ہی بات ہے آج گرمی بہت ہے تو پسی نہ آئے کہ یہاں سب نشان آئے میں گڑیا کل نہ آئے گی کمر چیک کریں ماشاءاللہ یار کیا چیز آئی تھی اور یقین جانئے تقریباً سات مہینے سے بچڑی ہمارے پاس پلائی ہے جب یہ آئی تھی تو کل اس کا جو وزن ہوگا نا لائف ویٹ سمیت ستر سے اسی گلو یہ پوری زندہ حالت میں ہمارے پاس آئی تھی اور آج بچڑی ماشاءاللہ آپ کالی اندازہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاں پہنچ چکی ہے بچڑی ہے باقی ماشاءاللہ اپنا وجود اور اپنی بناو رکھتی ہے یہ دیکھیں کمر اس کے ماں آپ لوگو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیا چیز بن گئی ہے اور ابھی کھیری ہے یہ ماشاءاللہ اس نے پورا سال پڑنا ہے بوری ہیٹ ہو رہی ہے آگ نکل لی ہے بچڑی ساتھ اتنی گرمی ہے دس مورم کا دن ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اور خصون ہے بچڑی کا خوبصورتی میں ہے ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو پرمان چڑھائے گا ماشاءاللہ ایک بچڑی بھئی یہ تو چمکیلی ہماری آگئی ماشاءاللہ چمکیلی بھی دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو نظر و بس سے بچائے ماشاءاللہ کتنی ہائٹ نکالی ہے چمکیلی نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیچھے آنا پڑنا ہے بھائی اس کو فریم میں لینے کے لیے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تھوڑا ڈڑتی ہے یہ دیکھیں چل بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ایک جائنٹ بچڑی بننا ہے میزنگ کیڑل فارم کی اور بہت اپنے جلوے دکھانے چمکیلی نے ماشاءاللہ خوبصورت چیز بنے گی اور مزہ کرانا ہے ماشاءاللہ بھائی ہور پری کیا چیز ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی یہ واقعی ہمیزنگ کیڑل فارم کی جائنٹ بچڑیوں میں سے بھائی ایک یہ بھی ہوگی ہور پری چمکیلی لال پری اور ایک مشک بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو دکھائیں گے ابھی یہ دیکھیں بھائی چیز ہے ماشاءاللہ سمبہ جا رہا ہے بھار آپ لوگ کو میں نے نہیں دکھایا تھا یہ بھی نیو انٹری ہے ماشاءاللہ سمبہ دکھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں باقی ماشاءاللہ پرنٹ چیک کریں مزہ آنے والا ہے دوستو دوہزار پچیس کے سیزن میں خوب بھرپور مال تیار ہوگا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو مال کو پانی پلائے جا رہا ہے اور بھائی اور باندھا جا رہا ہے وہ دیکھو بھائی مٹی میں کھیل رہا ہے بچڑا ہمارا بڑا بچڑا ہے جائنٹ بچڑا ہے پتہ نہیں کیا نام رکھا تھا باقی اس کا نام ماشاءاللہ سے سمبہ رکھا تھا اور یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سمبہ جو ہے بھائی دیکھتے ہیں پچیس میں جاتا ہے یا چھبیس میں جاتا ہے کہاں جا گے یہ تیار ہوگا اور اس نے بہت جائنٹ بننا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور یہ آگے ہے بھائی ٹائگر یہ بھی ایک نیو انٹری تھی لے کے جا بابو ٹائگر کو وہاں لے کے جا یہ دیکھیں بچولا بچڑا ہے اور ماشاءاللہ اس کی سنگیں بنیں گی بھائی ٹائگر بھی بڑا اوپر جائے گا ماشاءاللہ بڑے اچھی چیز ہے اچھا پلے گا اور مزہ کرائے گا باقی ماشاءاللہ اس کو دیکھیں ہمارے جائنٹ کو یہ دیکھیں بھائی بلڈوزر کیا بچڑا ہے بھائی ماشاءاللہ پرنٹ چیک کریں بچڑے کا بچڑی کے بناو چیک کریں ماشاءاللہ ابھی سے کہاں پہنچا ہوگا بھائی اور یہ تیار ہونے کے بعد کیا چیز بن کے آئے گا بڑا مزہ کرائے گا تو دوستو یہ تھی ہے ابھی فارم کی اپ ڈیٹ باقی مال جیسی بھار آ جاتا ہے کھاتے میں سے سارے جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بھیک کے باؤں چل بھائی گوبری کیا کر رہے ہیں جلدی لے مال کو بھار چل 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 چھتی کر چھتی کر چل چاباچ ایس پیٹ مار کار بھائی گوبری سپیٹ مار سپیٹ مار چل چاباچ بھائی تھوڑی ہوا چلی آج بہت زیادہ گرمی تھی اور بڑے معاملات آؤٹ بھائی آج چھت پہ چلتے ہیں چھت پہ سے جا کے جو ہے نا آپ کے ساتھ باتیں کریں گے کچھ اور تو سوالات کے کمنٹس میں ان کے جواب دیں گے چھت پہ پہ چلتے ہیں ہاں بھائی کتر سیٹ کو بولیو ایک من کتر بڑھا دے نا صبح والی صبح والی دس کار ہاں دس پہ چلتے ہیں لگا شگر ہے تھوڑی بہت ہوا تو چلی یا یہ چلتے ہیں بھائی چھت بار بادل بھی آگا ہے آج بہت گرمی تھی یا یہ دیکھیں بھائی پورا جنگل ہے پورا جنگل ہے بھائی جنگل کا محول ہے اور یہ ہم آگئے ہیں چھت پہے پینجرے کے کیا حل کیا ہے انہوں نے میرا حل کر دیا کبوتر چھوڑنے تھے یہاں پہ کبوتر تو چھوڑنے سکے پندرے کا ہی توڑ پوڑ کر دی انہوں نے بھائی یہ دیکھیں یہ مال بندہ بھائی الحمدللہ سارا کھاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ بھی سب بننا شروع ہو رہا ہے سارا مالا بھی بھارا جائے گا اس طرف بھی والے جو ہیں دیکھیں مستیاں ساری چیزیں بھائی الحمدلللہ سب چیزوں کے اوکے کی ریپورٹ ہے ماشاءاللہ سے جانور وغیرہ بھی بلکل سیٹ ہے اب یہ پانی وانی پی لیا ہے ایک گھنٹے بعد جو ہے توڑی لگ جائے گی جانوروں کو ہوا چل گئے جو ہم نے بھولا چلیں چھت پہ آجاتے ہیں بھائی کچھ لوگوں کا بھندے کے حوالے سے سوال تھا ہے کہ یہ بھنٹے میں کیا ڈالنا چاہیے کیا بھنٹا دینا چاہیے جو دو جانور پالنا ہے جنہوں نے چھت پہ رکھا ہے آپ نے گھر پہ پالنا ہے یا کچھ فارمرز بھی ہیں جو کہ نئے ہیں کیا بندہ دالنا چاہیے تو یار ان کو جواب یہ ہے یہ سیدھا سیمپل طرح دیکھیں اپنی جیب کے حساب سے جانور کو بندہ دیں اور پالیں جو آپ کی جیب گنجائج دیتی ہے دیتی ہے آپ 20 ازار کبھی بندہ دال سکتے ہیں 30 ازار کبھی دال سکتے ہیں جتنا گھڑ دالیں گے اتنا میٹھا ہوگا باقی یہ ہے کہ آج کل جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جیسا کہ بہت سی جگہوں پہ انٹرنیٹ پہ فیجس پہ یوٹیوب پہ مختلف بندہ فلا بندہ اس طریقے سے تیار کر لیں پندرہ چیزیں ملا کے یہ ساتھی چیزیں تو بھائی یہ سب چیزیں جہنا کام کرتی ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام نہیں کرتی اور اس پہ جانور نہیں پلتے بلکل پلتے ہوں گے کاؤسٹ اگر دیکھا جائے تو بھائی برابر ہی آجاتی ہے سب چیز ہوگی سستا کوئی بھی نہیں پڑتا تو یہ ہے کہ سیمپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور قربانی کا اچھا تیار ہو جائے اور اچھا اور فربے تیار ہو جائے اور جو آپ کا شوق ہے وہ بھرپور پورا ہو جائے تو سیمپل دیسی چیزیں دالیں جو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کراچی کے تمام فارمر جو دالتے ہیں زیادہ تر بڑے فارمر جو ہیں وہ صرف دلیا کھلا رہا ہے چنٹی ہوتی ہے بھولونا کھل ہوتی ہے چوکر ہے چھلکا ہے اور بس یہ پانچ آئٹم کو لے کے چلتے ہیں وہ اور بندہ اپنا کتر میں دیتے ہیں اور اس کی بندے کی جو اونٹیٹی ہے وہ آپ اپنی جیب کے حساب سے تیار کر سکتے ہیں آپ جانور ڈالتا ہے اگر ایک پانچ من کا جانور ہے تو کم از کم جیسا گرمی کے حالات ہیں اور جو موسام ہے اس وقت بھی وہ تقریباً پانچ کلو کے قریب تو دانہ کھائے گا چوبیس گھنٹے میں اور دس کلو کے قریب کتر کھائے گا آٹھ سے دس کلو تو یہ ہے کہ آٹھ سے دس کلو کتر میں وہ بندہ لگے گا چوبیس گھنٹے میں آپ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ جو صبح دو کلو اور شام میں تین کلو ڈال سکتے ہیں اور اس سے بڑا جانور ہے تو پھر وہ چھے کلو بھی سات کلو بھی راست تک جاتی ہے راست پھر اس میں مسالے جاتے ہیں ہرا مسالہ بھی دیا جاتا ہے حازمے کے مسالے بھی دیا جاتے ہیں مختلف مکچرز آتے ہیں جو کہ حازمہ کرتے ہیں جگر کو ساف کرتے ہیں وہ ساری چیز ہیں اور کیا بھائی یہ دیکھو نا ہم تو چہاں کھڑے ہو جائے نا وہیں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بیچ میں شیطان آ رہی ہے آپ لوگوں کو اچھی بات کر رہا سوال آ رہا ہے کہ بندہ کس طریقے سے دیا جائے تو میں نے کہا بھائی یہ تو نوٹوں کا کمال ہے جتنی آپ کی جیب ہوگی ایسا ہی ہے نا بھائی آپ بیس ہزار کھلانے تو بیس ہزار کھلاؤ چالیس ہزار کھلانے تو چالیس ہزار کھلاؤ ایک لیٹر دودھ پلا سکتے ہو ایک لیٹر پلا چالی لیٹر پلا سکتے ہو چالی لیٹر پلا ہو تو یہ تو ایسا کچھ سائنس نہیں ہے بھائی کہ یہ آپ جو جانوار ہے اس کا حق پورا کر دیں غزہ کا تو انشاءاللہ وہ اچھا تیار ہوگا اور اچھا بنے گا دیکھ ٹکر مار دے گا یہ بچ کر رہی ہو یہ چیزیں ہیں دوستو باقی اس میں جو ہے نا دیکھیں غزہ تو ڈال دی جاتی ہے اس غزہ کو حضم کرانا اور جانوار وہ پہ ڈیلی روٹین کے حساب سے ونڈا بھی اٹھائے آج آپ نے اس کو چھے کلو کھلا دیا پتا چلا بھائی کل دانا ہی نہیں کھا رہا تو اب یہ بنکاری ہوتی ہے کہ وہ کل بھی چھے کلو کھا ہے پرسو بھی چھے کلو مطلب کنٹینی ہو جب وہ چیز غزہ پروپر کھائے گا تو یہ ہے کہ اس میں پھر جان بھی بنائے گا بڑے گا بھی اور جو وہ غزہ دل لائی ہے یہاں چیزیں آجاتی ہیں ٹیکنیکل وہ گوبر میں ویسٹ نہیں کرے کم سے کم 80% اپنی باڈی پہ لگائے 20% جو ہے گوبر میں ویسٹ کرے تو اب یہ کیسے کرے گا تو اس کے لیے بھائی اندر سے جانور صاف ہونا چاہیے جگر اس کا سیٹ ہونا چاہیے حازمہ اس کا سیٹ ہونا چاہیے اب ان ساری چیزیں سیٹ رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں دی جاتی ہیں کچھ فارمرز اپنے اپنے بنائے بے مسالے ہوتے ہیں ہرے مسالے دیتے ہیں کچھ سوکا مسالہ بھی جاتا ہے وہ بھی چلتا ہے جانور کو مکچر چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ کاربیڑک مکچر ہوتا ہے وہ بھی پلایا جاتا ہے گریب وارٹر بھی دیا جاتا ہے تو کافی چیزیں دی جاتی ہیں ہر شخص کا اپنا الگ ایک طریقہ ہے مختلف طریقہ ہے ہر آدمی اپنی سوچ سے اپنی سمجھ سے مال کو پالتا ہے اور اپنے تجربے جتنا اس کا تجربہ ہوتا ہے اور جو اس کو سمجھ آتا ہے کہ میں یہ کھلانے کے بعد جانور کو سمال لوں گا پال لوں گا اس حساب سے وہ مال کو لے کے چلتا ہے ہمارا جو اپنا طریقہ کار ہے ہمارا جو اپنا تجربہ ہے ہم جس طریقے سے مال کو لے کے چل سکتے ہیں ہم اس طریقے سے مال کو لے کے چلتے ہیں ادروائز کوئی اور دوسرا بندہ وہ دوسرے طریقے سے لے کے چلتا ہے وہ اس طریقے سے مال کو لے کے چلتا ہے مال تو سب کا پلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مال نہیں پلے گا مال سب کا پلتا ہے اور سب کا پروان چڑھتا ہے کسی کا کم چڑھتا ہے کسی کا زیادہ چلتا ہے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں فارمنگ فارمنگ کے اندر ان چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی تو یہ ہے کہ جانور بھی اچھے پلیں یہ باقی یار یہ کام بہت محنت کا اور یہ فول ٹائم جوپ ہے اور آپ لیبر پہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے اور آپ نے خود جو ہے نا خود ہر چیز کو مینج کرنا ہے اور جانور کو دیکھنا ہے اور اچھی غزہ ان کے لیے جو ہے نا سیلیک کرنی ہے جو ان کے جزوے بدن بنے اور اچھا انوارمنٹ دینا ہے اچھا محول دینا ہے اور جانور کو خوش رہنے کے لیے نیچے اس کے مٹی ہونی چاہیے اس کی ڈیلی بیسیس پہ جو ہے تولیہ اور خرکھنا جو ہوتا ہے جانور کو اس سے اس کی مالش ہونی چاہیے گوبر جب وہ کرے گند کرے تو اس کو فوراں صاف کر دینا چاہیے تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور مینج کرنا ہے جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو اچھا جانور آپ نے کرے گا اچھی گروت کرے گا اٹھی ہے کھل بنولا ہے چوکر ہے چھنکا ہے انہی چیزوں پر مال کو پالتے ہیں اور باقی دودھ ہے گھی ہے مکن ہے تیل ہے یہ سارے اوپر کے لوازمات ہیں آپ کی جیب اگر اجازت دیتی ہے تو جانور کو آپ دالیں اور کھلائیں اور پھلائیں روٹین کے حوالے سے بات کروں اب آپ سوال کریں گے دشان بھائی روٹین کیا ہونی چاہیے بھائی دیکھیں آپ کو جو بھی آسانی ہو جو بھی آپ کے پر ٹائم ہو اس حساب سے د grow ساری چیزوں کو چلا لیا جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ معاملات ہیں باقی آپ لوگ کے دل میں کچھ اور بھی 서والات ہو 음악 اور بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کا بھائی حاضر ہے واتس اپ میرا نمبر سبھی کے پاس ہے جس کو جو بھی سوال کرنا ہو اور جو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں وہ آپ میرے واتس اپ پر رافتہ گل لیے گا انشاءاللہ جو بھی ہم گائیڈ کر سکتے ہیں ہمیں جتنا پتا ہے اور جتنی معلومات ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے بھائی انشاءاللہ میرا واتس اپ نمبر تو آپ لوگوں کے پاس ہے ہی آپ کو جو چیز بھی درکار ہو جو چیز بھی پوچھنا ہو کسی بھی حوالے سے تو آپ کا بھائی انشاءاللہ حاضر ہے اور آپ کو ریپلائی ضرور کرے گا دیر سے بھی ہو سکتی ہے بہنکہ انشاءاللہ ریپلائی ضرور کرے گا ہاں گوبری کیا پوزیشن ہے مال نہیں باندھا بھار کہاں جا رہا ہے یہ ہمارا گوبری جو ہے اس وقت بھائی یہ ہمارا مونشی بنا بھائی ریان تو چلا گئے تو ہم نے اس کا نام رکھا ہے گوبری کیونکہ اس نے بندہ بھگا دیا وہ گوبر اٹھاتا تھا گوبری گوبری کر کے نا اس کو بیچارے کو چڑھا چڑھا کے اس نے بھگا دیا اب تو ہم نے سزا کے طور پر جو ہے نا اس کا نام ہی گوبری رکھ دیا ہے کھل بھائی روز ہی ہے کچھ بھی کرے گا صحیح ہے بھائی تو یہ گوبری ہمارا بھائی چٹ پٹا ہے گوبری چٹ پٹا ہے سامنے 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 کھڑو سامنے کھڑو آگے اور آگے آو اور آگے آو او دار آجا بکری کھڑی ہی ہے یہاں کرو اب بولو کیا بولنے تھے تم کون ہو تو اس پہ اتراز نہیں کریے گا یہاں پہ اس کو کالے پانی کی ہم نے سزا دی بھی ہے اس نے رضوڑے کو بھائی دیا ہے نا گوبری گوبری کریں خود بھاگ گیا تو ہم نے اس کو گوبری کی سزا دے دیا چلو گوبری اب نعرہ لگا پاکستان زندہ بات اب آبا گوبری ہو گیا سب جلدی جلدی تندرہ کو پلا پانی بابا اور چائے بنا رہے وی آئی پی کر کے بنا رہے تو بھائی جب تک ہم چائے پیتے ہیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لازمی بھائی سبسکرائب پہل لیں انشاءاللہ بہت جلد میرے اللہ نے چاہا تو اور ہمیں جیسی فارم ملے گا انشاءاللہ اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو اور کوشش ہے آگے کچھ پلانس تیار ہو رہے ہیں پر وہ وقت کے ساتھ ڈسکلوز کریں گے اور جیسا جا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مال سکون میں آ چکا ہے بہار پانی آنے پی کے بندہ بندہ کھا کے سیٹ ہے ماشاءاللہ ٹھونڈ رہا ہے پانی پینے اور اس کو پانی پلاتے ہیں ہم جارے ہیں نیچے چائے پینے اور مجھے اجازت دیں السلام علیکم